موسیقی تو یاد رکھی ناظرین کرام اگر گردے میں پتری ہے یا پتے میں پتری ہے یا مسانے میں پتری ہے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ یہ علاج کریں جن کی آج میں تجویز کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے انشاءاللہ یہ کتنی میں سٹون ہو پتری میں سٹون ہو پتے میں پتری ہو اور اسی طریقے سے مسانے میں پتری ہو بلانڈر میں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر انشاءاللہ پشاپ کے راستے سے نکل جائے گی لیکن نادرین اکرام اب یہ کن لوگوں کو یہ علاج موالجہ فائدہ دیتا ہے یہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے تو جو جلدباز نہیں ہیں یاد رکھئے میرا ایک تجربہ ہے اپنے حسادثہ کے پاس بھی کچھ شاگردی کی ہے ان کے ساتھ کچھ بیٹھے ہیں ان سے کچھ فیوز و برکات حاصل کی ہیں ان کی زندگی میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھتے ہیں ہم بھی بہت سے لوگوں کو علاج موالجے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی استعمال کر لیا یہ بھی استعمال کر لیا یہ بھی استعمال کر دیا فائدہ کچھ نہیں ہوتا یاد رکھئے نادرین اکرام ہم ہیں جلدباز دو ہم ایلوپیٹک عدویات کا استعمال کر کر کے ہم اتنے جلدباز ہو چکے ہیں کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ادھر دوائی کھاتے ہیں ادھر کیمیکل ہماری باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے ہمیں فوراں اس کے اثر سامنے آ جاتا ہے پین کلر ہے کوئی بھی کھاتے ہیں اب یہ جو حکمت والی دوائیں ہیں یا علاج بالغزائیں ہیں یہ جو ہے اس کے اثرات ذرا دیل سے ہوتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں بس اوقات جلوازی کرتے ہیں کہ یار میں نے ایک ہفتہ تو ہو گیا میں نے دو ہفتے تو ہو گئے میں تو مہینہ ہو گیا استعمال کر رہا ہوں بھئی ہم یہ سوچیں کہ یہ بیماری ہماری زندگی میں کتنی پرانی ہے تو اب اس کے اندر غزہ میں اعتدال پیدا کرنا کون کون سی غزائیں ایسی ہیں جن کو کتنی میں سٹون ہے یا پٹے میں سٹون ہے یا مسالے میں سٹون ہے تو وہ کون کون سی غزائیں استعمال نہ کریں سب سے پہلے ذہن میں رکھیں لال بیٹ کا استعمال کرنا ہے تو آپ صرف وصرف اپس کی سوپ وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بوٹی وغیرہ آپ بالکل استعمال نہیں کر سکتے اسی طریقے سے آپ سالمن فش ہے یا آپ کارڈ فش ہے آپ نہیں استعمال کر سکتے صرف اور صرف آپ اس کا شوربہ وغیرہ یا اس کی یخنی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے خاص طور پر آپ بہت زیادہ کولڈرنگ کا استعمال کرتے ہیں فیجی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انڈے کا زیادہ استعمال گوائل ایک کا زیادہ استعمال اور زیادہ نیٹس کا استعمال یہ ساری چیزیں جو ہے کٹنی جن کو اسٹون ہے تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے اس کے علاوہ خاص طور پر نمک سے جتنا ہو سکے نمک ویسے بھی اتنی زیادہ نمک اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ملک کے اندر ہمیں پسینہ نہیں آتا پسینہ نہیں آتا ہمارا یوریک ایسٹ باہر نہیں آتا تو وہ اندر ہی اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر کٹنی میں اسٹون بن جاتا ہے تو کوشش کریں جن کو کتنی دگ رہتا ہے یا کتنی میں اسٹون ہے یا پتے میں اسٹون ہے یا بلیڈر میں اسٹون ہے تو وہ نمک کا استعمال کم کریں یا نمک کا استعمال چھوڑ دیں تو یہ بہت ہی مفیر ہے اور سب سے زیادہ دیکھیں یہ کٹنی میں اسٹون ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بسا وقت ہم پانی کی استعمال کم کرتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا یا ڈاکٹر نے کہا دیا پانی کا استعمال کریں تو پانی کا استعمال اتنا کرتے ہیں اللہ کی پناہ یعنی ایسا شروع کر دیتے ہیں پانی اور پیتے ہیں کیسے بڑے بڑے گوٹ تین ساسوں میں پینا اللہ کے بندوں تین ساس میں پانی پینا سنت ہے لیکن سب سب کر کے پانی پینا یعنی کہ تین ساس میں آپ نے بڑے بڑے گوٹ کیے اس سے اور زیادہ دیکھیں ایک پانی کی بوٹی پر اگر ایک قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے نا تو اس میں بھی چھید ہو جاتا ہے اس میں بھی سراخ ہو جاتا ہے آپ کے جسم کا اندر کا نظام جو ہے ساری گوشت کی نالیاں ہیں یہاں کوئی فائبر نہیں ہے یہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں پلاسٹک کے پائپ نہیں ڈلے ہوئے یا پلاسٹک کی آپ کی کٹنی نہیں ہے وہ اندر جا کر ڈیمیج ہوتی ہے تو سپ سپ کر کر کے پانی پیئیں اور کولڈرنگ سے پرہیز کریں اگر آپ لوگ ہمارے جوان اکثر نوجوان جو ہے بس کولڈرنگ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو جو کولڈرنگ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے کٹنی بھی جلدی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ڈیالیسیس کا مرد اسمول کے اندر کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے بلکہ اب تو پوری دنیا کے اندر تو اس لیے ایک دوسرا کام جو خاص طور پر ہم لوگ پشاب کو روکتے ہیں پشاب کو جوان ہیں دیکھیں ہمارے اکثر جو ٹیکسی ڈریور ہیں یا ایسے جوب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بساوقات بہت زیادہ جو ہے ظاہری باتیں کام کرتے ہیں جوب کرتے ہیں آپ پشاب کرنے کے جگہ نہیں ملتی تو پشاب کو روکتے ہیں اسی طریقے سے بھاک کو پشاب آیا ہوا ہے تو آپ کون اٹھ کر جائے تو یہاں پر اس ملک کے اندر اگر کہیں ہی پر کسی کے گھر پر ہیں دو ٹوائلٹس تو بہت اچھی بات ہے لیکن اکثر گھروں میں کیا ہے ایک ٹوائلٹ ہوتی ہے اب نیچے بیڈ روم اوپر ہوتے ہیں اب نیچے اتر کر جائیں پہنچ جائیں رات کو اٹھ کر اب چلو بچھی کے صبح اٹھ کر پشاب کریں گے یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں یہ یوریکنسٹیم اخدار وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کٹنی سٹون بن جاتے ہیں تو یہ کچھ یہ تھا اور ناظرین کریں ہم انشاءاللہ قولز کی طرف بھی بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم قولز بھی شامل کریں گے جلدی سے آپ نسخے نوٹ کر لیں جن کو کتنی میں درد رہتا ہے کتنی میں سٹون رہتے ہیں اور تو وہ کیا کریں اب اس کے لئے سب سے بہترین لیمن موٹر کا استعمال ہے لیمن موٹر آپ استعمال کریں وہ کیسے استعمال کریں کہ آپ ایک نیم گرم پانی لینے ایک گلاس اس کے اندر لائم یہاں پر نیمو بڑے والا ہوتا ہے یلو کلر کا وہ نہیں استعمال کرنا جو آپ نے پاکستانی نیمو جسے چھوٹا نیمو کہتے ہیں ہم لوگ وہ یا انڈیا پاکستانی ہے اس کے اندر ہوتا ہے چھوٹا لائم وہ جو ہے اس کو آپ نے کٹ کر آدھا یا ایک آپ اس کے اندر ڈال دیں اچھی طریقے سے اور اس کے اندر ایک چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر اس کو استعمال کریں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ سنگترے کا جوس کوکونٹ ووٹر کا زیادہ استعمال کریں کوکونٹ ووٹر یعنی کہ کھوپرے کا پانی دن میں زیادہ استعمال کریں یہ آپ کے کٹنی کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ فروٹ کے اندر تربوز کا استعمال کریں خربوزے کا استعمال کریں یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ ایک نسخہ اور ہے وہ کیا کریں آپ کلونجی کا تیل زیتون کا تیل اور لیمن ووٹر یہ لیمن ووٹر آپ کے تیار نہیں لینا ہے ہم لوگ اکثر لوگ تیار کی عادی ہیں تو فریش تھوڑی سی محنت کریں فریش لائم لیں لائم لیں اور جو ہے اس کے اندر ڈال دیں ایک چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں ایک چمچ زیتون کا تیل ڈال دیں نیم گرم پانی کے اندر اور ایک آدھا لائم جو ہے اس کے اندر یعنی نیمبوس میں ڈال دیں اور اس کو پی لیں صبح نہار مو انشاءاللہ والعزیز اور اسی طریقے سے شام کو دوپیر کے کھانے اور شام کے کھانے جو درمیان کا وقت ہے اس وقت استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ والعزیز آپ کی کٹنی کے یہ سٹون ختم ہو جائیں گے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے اس کے علاوہ ایک ایک نسخہ جو میرا بڑا مشہور ہے وہ یہ ہے حلدی کا پانی بنا لیں حلدی کا فریش حلدی لے لیں تین انش کا ٹکڑا ڈال دیں اور اسی طریقے سے ٹوٹے کر کے ڈال دیں اس کو خوب اچھی طریقے سے عبالیں دو کپ پانی ڈال کر اور جب ایک کپ رہ جائے تو اس کے در ایک چمچ کلونجی کا تھیل ڈال کر اس کو صبح نہار مو اور صبح دوپیر کے کھانے اور شام کے کھانے جو درمیان کا وقت ہے جو میدہ خالی ہوتا ہے اس وقت آپ نے پینے لیکن سپ سپ کر کے جس طریقے سے چائے پیتے ہیں